اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یورٹیوب چینل ایمان و اصلاح آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری دعا سکھاؤں گی یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ سجدے میں پڑھا کرتے تھے تو ہے بڑی پیاری دعا دیکھیں اس میں ہم کے اللہ سے مانگتے کیا ہیں سجدہ ایسی جگہ ہے نا کہ جہاں پر بندہ اللہ کے بہت نزدیک ہوتا ہے کچھ جگہوں پر کہا جاتا ہے کہ سجدے میں ہے بندہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی پیشانی اپنا ناک اپنا سب کچھ سجدے میں رکھ دیا اللہ کے قدموں میں رکھ دیا تو اس وقت ہم اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں تو یہ دعا یاد کریں بڑی پیاری دعا ہے ترجمہ دیکھتے ہیں اے اللہ میرے تھوڑے اور زیادہ پہلے اور پچھلے ظاہری اور چھپے ہوئے سب گناہ بخش دے دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں بعض مرتبہ ہمیں الفاظ نہیں مل رہے ہوتے ہیں کہ کنی الفاظ میں اللہ سے دعا کریں ہم اللہ سے معافی مانگیں بخشش مانگیں تو یہ دعا بڑی ہی پیاری ہے اس کے الفاظ مجھے بہت پسند ہیں تو آپ یہ یاد کر لیں اور اس کو سجدے میں جتنی مرتبہ مرضی پڑھے سجدہ لمبا کرنا چاہتے ہیں ہمیں کچھ مل نہیں رہے ہوتے الفاظ کے ہم سجدے میں کیا بولیں کہ جس سے سجدہ ہمارا لمبا ہو جائے تو یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں انہیں یاد کریں اور سجدے میں اللہ سے بار 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 ان الفاظ کے ساتھ اپنی بخشش مانگیں جزاکم اللہ خیر